نمشکار آپ سب کا میرا جوٹیب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے پچیس سال ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن کی سر میں جاب کروں بزنس کروں مجھے وہ بتائیے دوسرا میری لائف میں مجھے اپنا ایم بی اے کرنا چاہیے تیسرا کوششن کی لائف میں شادی کب ہوگی کتنے گھر بنیں گے اور لائف میں ودیش جا پاؤں گا نہیں جا پاؤں گا ماتا پتا کو سکھ دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا اور لائف میں آگے لگزری لائف کتنی بنے گی کتنا امیر بن پاؤں گا میں یہ سب کچھ پوچھا اور مند جو ہے تھوڑا سا بھٹکتا رہتا ہے ان کا وہ کیوں ہے دیکھو کوششن تو آپ جتنے مرجی دے دو لیکن آپ کو ہر ایک سال میں کیا کیا ہونے والا ہے کس طریقے کے دکھتے آئیں گی وہ زیادہ اہمیت دیتی ہے کب آپ پروپٹی لوگے کب انویسمنٹ کرو کب ودیش جاؤ گے کب گھر پر کوئی پروپلم آئے گی کب کوئی بیمار ہوگا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے نا لائف میں تو کب آپ کو مانسک سنتوشتی نہیں ملے گی کب جاب چینج کروگے کب بزنس کرنا چاہیے یہ ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے مچھلیاں اور ٹرینگلز ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لو یہ اگر بن رہا ہے تو فیملی کوئی پروپٹی کا ڈسپیوٹ جرور آتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ چیز بنتی ہیں تو فیملی کا پروپٹی میں کچھ نہ کچھ آپ کے فادر یا سامٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ جرور ہوتا ہے اس چیز کا یاد رکھ لیجے گا اچھا یہ ریکھا ہے جو ہے نا یہ ریکھا ایسے والی یہ ریکھا یہ ان کے پشتینی یعنی پتا جی سے سنبندیت ہے دادا جی سے پتا جی سے مطلب ان سے ریلیٹڈ ہے یہ والی سب سے پہلے والی یہ والی ریکھا یہاں پر ان کے دادا دادی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کوئی بیمار ہونا یا سامٹنگ کچھ نوں سال کی عمر میں جرور دیکھ رہا ہے یہ ایک progression والی ریکھا ہے یہ والی migration والی ریکھا ہے ٹھیک ہے یہ ریکھا ان کے پتا جی سے ریلیٹڈ ہے یہ ان کے پتا جی سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں گیارہ سال یہ ایک بارہ سال میں نے کہا یہ ٹریولنگ ہے یہ یہاں پر مائیگریشن آپ کے پاپا کا کام کوئی ٹریولنگ والا تھا جی ان کی گاڑیاں چلتی تھے یہاں پر ڈاٹ ڈاٹ کر کے آیا ہوا یہ دیکھو یہ دو ڈاٹ پڑھیں تین ڈاٹ ہے یہ راہو کا پربھاو ہے بارہ سے تیرہ سال پر ان کے کوئی کار پر یا گاڑی میں یا سمتنگ کوئی پیسوں کی دکت کوئی نقصان ہو جانا یا سمتنگ وہ چیزیں یہاں پر انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ جو ریکھا یہاں ساڑھے چودہ سال پر یہاں پر آ کر یہاں پر مائنڈ چینج ہو جاتا ہے یہ تھوڑا باتیں بتائیں گے ان کے پتا جی بتائیں گے ان کو بٹ لیکن ہاں یہاں پر یہ انڈیکیشنز چل رہی تھی یہ ریکھا جو ہے یہاں سے آ کر کٹ کے گئی نا ایسے کر کے یہ سولہ سال یہ اس نے کیا کرا یہ ہے تو لائف لائنڈ کا پارٹنر یہ پشتینی بھی ہے ان کا بھی ہے میں نے کہا کہ گھر پر کون بیمار ہوا تھا سولہ سال سر وہ میں ہی ہوا تھا نہیں دادا جی ہوئے تھے انہوں نے اس طریقے سے بولا ٹھیک تو کیوں کیونکہ یہ میں ان کا لائف لائنڈ کا ٹکڑا اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے تو میرے کو یہاں نیچے سے آ رہا ہے یہ پشتینی کہہ رہا ہوں تو میں پشتینی کو زیادہ امپورٹنس دوں گا ٹھیک ہے اس کو زیادہ دوں گا یہ وہ ریکھا ہے یہاں پر اچھ اب کچھ سائن جو ہے وہی والے سائن بار بار گھوم کے آتے ہیں جیسے کی ایک سائن ایسے یہ والا سائن دیکھو یہ یہاں پر راہو کے پرباب پر یہ والا سائن بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے بھوم کے آ رہا ہے آٹھ بنا ہوا ہے آٹھ یہ میں بہت بار ہی کہتا ہوں جب یہ یہاں آتا ہے تو یہ سٹڈی کے لیے آئے گا اور اپنی مرجی سے یہاں پر خوشی سے یہ چیزیں وہ لیتا ہے کرتا ہے یعنی نہیں نہیں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں یہ کروں گا اس سے پہلے راہو کا پرباب پتہ دیکھو ساڑھے انیس سال پر سٹڈی میں یہاں پر کنفیوزن اور یہ ریکھا گھوم رہی ہے یہ ساڑھے انکیس سال ہے ساڑھے انکیس سال پر ایک ٹرینگل بنا ہے کوئی نہ کوئی کمانے کا کیسے سوچیں گے یہ جیسے ٹرینگل ختم ہوتا ہے راہو کا پرباب آ چکا ہے یہاں پر یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو آپ راہو کا تو ابھی بھی پرباب تھا یہ راہو کا ہی پرباب ہے جو کی ان کو سیٹسفیکشن ایسے کر کے ایسے بنا ہوا ہے سیٹسفیکشن نہیں دلوارا تھا یہ ساڑھے انکیس یہ بیس آپ سمجھ رہے ہو یہ اکیس یہ ساڑھے اکیس یہ بائیس یہ ریکھا ایک سکوائر کے اوپر سے نکل رہی ہے یہ بہت اچھا سمیں جاتا ہے تئیس سوان سال بہت بڑی آ جاتا ہے اگر کوئی باکس کے اوپر سے ایک ریکھا ایسے نکلی ہے یا یہاں سے ریکھا کوئی ایسے نکلی ہے یہ سمیں اچھا ہے بہت بڑی آ جاتا ہے ٹھیک ہے جاب میں بھی ساری چیچھ ہوگی لیکن اس کے بعد راہو کا پرباب دیکھو کہ یہاں پر جیسے ہی یہاں پر آئیں گے اب یہاں پر ٹرینگل تو بننے شروع ہو رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی تئیس یہ ہے چوبیس یہ ہے یہاں راہو کا پرباب ہے اور یہاں ٹرینگل ہے تو یہ کیا ہوا ایڈمیشن اب وہ بھی راہو کے پرباب پر ایڈمیشن ہے یہ دیکھو یہ یہ کیا کر رہی ہے ایک راہو یہ یہاں ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ اور ایک یہ یہ ہے چوبیس سال یعنی چوبیس سال سے کوئی ایڈمیشن ایم بی اے ایم سی اے کچھ کریں گے لیکن میں یہاں پر ان کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں کی جاب نہیں چھوڑے جاب پروفائل سے نیچے ملے گی پروفائل سے نیچے ملے گی اس چیز کا دھیان رکھنا سیٹسفیکشن نہیں ملے گی تو وہ کرنا ہے کرو ایم بی اے کرنا ہے کرو نو ڈاؤڈڈ اس میں بھی من لگا کے کام کرنا چھبیس پہ ایک اپورٹنٹی ملے گی یہاں پر آپ کا ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ٹرینگل جو ہے آپ کی لائف میں ایک نوکری بھی دلوائے گا اور دوسرا اس والا پروجیکٹ جو آپ کا جو ایم بی اے ہے یہ بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا اس جاب جو ملے گی ستائیس میں سال پر جا کر جاب کو چھوڑنا نہیں ہے اب یہ ریکھا تو اوپر کی طرف جا رہی ہے نا تو من تو کرتا ہے کہ بھائیہ میں ویدیش بھی چلا جاؤں ابھی یہ ویدیش کی ریکھا ہے نہیں یہ ہے پورا کا پورا ٹائم پیرڈ ڈسٹربنس کا یہ پورا کا پورا ٹائم پیرڈ ڈسٹربنس کا ستائیس سال اٹھائیس سال انتیس سال یہ جو ٹرینگل یہاں بنا ہوا ہے یا شادی کے لئے بنا ہے یہ انتیس سال ایک مہینے سے تیس سال کا ٹائم پیرڈ یہ شادی کا ہے سمجھ رہے ہو انتیس سال ایک مہینے سے لے کے تیس سال کا ٹائم پیرڈ شادی کا ہے اب اس کے بعد ایک ریکھا ہے تیس سال دو مہینے تین مہینے سے یہاں پر یہ پھر جاب چینج کریں گے جو کہ بتیس سال تک کریں گے یہ ریکھ یہ جاب چینج کرنے کی یہاں پر پھر ریکھا گھوم گئی ہے دیکھو یہ ریکھا گھومی ہوئی ہے ایک یوں رکھ کر راہو کے پرباب پر گھومی ہوئی ہے اور یہاں بیچ میں ایک ٹرینگل ہے اور یہ ریکھا اس پر جا رہی ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ ٹرینگل نہیں ہوں گے تو انہیں سٹسکشن مل نہیں سکتی یہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں ساری چیزیں کی میں بہار چلا جاؤں میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پہ اور کماؤں گا میری اچھی جوب لگ گئی ہے تو میں اس جوب کو چھوڑ کر دوسرا آگے چلے جاؤں لیکن اس چھوڑا چھاڑا ہی میں نا آپ ایسا مت کر لیں نا کہ آپ اپنا پروفائل کو اور چھے چھے مہینے بعد چھوڑتے تو کمپنی والے آپ کو رکھیں گے ہی نہیں کہ یہ تو ایک سال ٹکتا ہی نہیں ہے کسی کمپنی میں یہ کسی کمپنی میں ٹکتا ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ ٹکنے دیں گی ریکھا یہ ٹکنے ہی نہیں دیں گی اور اسی بیچ میں شادی بھی ہونی ہے آپ کی یاد رکھ لیں جائے گھر والے فورس بھی کریں گے آپ کو ستائیس سال دو مہینے سے فورس کریں گے اٹھائیس اور انتیس سال یہاں پر آپ کی لائف میں شادی کا پورا پریشر بھی آئے گا اور اگر آپ کا افیار ابھی میں افیار باری بات بھی بتاؤں گا لیفٹ ہینڈ پر دکھاؤں گا وہ بھی سمجھاؤں گا لیکن تیس سال جو ہے یہاں پر آپ کی شادی انتیس سال ایک مہینے سے تیس سال کے بیچ میں شادی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس والے پر ٹھیک ہے یہ چیز سمجھا یہ تیس سال تین مہینے سے چینج اور بتیس سال تک یہاں تک ٹھیک ہے یہ بتیس سال کام کرو گے بتیس سے تیتیس سال یہاں پر بلکل راہو کا پرباب ہے سیٹس فیکشن ہی نہیں ملے گی ایک بہت بڑا آف شوٹ لیکن اس آف شوٹ نے اس کو ٹچ کر دیتا تو تو پیسے ہوتے ہیں نا آپ کے پاس رچ بنتے نہیں بنتے یہاں پر یہ ٹچ ہو رہا ہے نہیں بن رہا یہ جھولتی ریکھا کھرچے کرواتی ہے سیٹس فیکشن نہیں دلواتی ہے تو بتیس سے تیتیس میں سیٹس فیکشن ہی نہیں ہو رہا اب یہ والی ایک ریکھا جب آتی ہے تو ٹریبلنگ کرواتی ہے تو چوتیس سے پیتیس سال ٹریبلنگ زیادہ کرنی پڑے گی یہاں ایک چھوٹا سا ٹرینگل ہے ایک اپورچنٹی مل رہی ہے آپ کو پیتیس میں سال پر پیتیس سال ایک مہینے پر ایک اپورچنٹی ملے گی یہ اپورچنٹی یہاں سے لے کر اس ایریا پر دھیان سے دیکھنا یہ ایریا یہاں سے لے کر یہ ریکھا یہاں تک چلی یہ راہو کا پرباب ہے یہ کون سا ٹائم پیرڈ ہے یہ ہے سیتیس سال یہ سیتیس سال سے لے کر سیتیس سال سات مہینے تک یہ دیکھو یہ سوجی ہوئی اور یہ یہ الگ سی چل رہی ہے یہ ڈسٹربنس چل رہی ہے سیتیس سال سے لے کر سیتیس سال سات مہینے اچھے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے اچھے ٹھیک ہے یہاں پرشانیاں آئیں گی جوب نہیں چھوڑنی یہاں پر یعنی یہ تو بزنس ہے ہی نہیں یہاں پر بزنس ہی نہیں کرنا it means جو پچیس سال پر آپ پیتیس سال پر جو آپ کا جو کام کر رہے ہو اپنی جوب جو چینج کری ہے آپ نے اسے آپ نے اس سال پر چھوڑنی نہیں ہے نہیں تو یہاں جوب نہیں ملے گی یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو اسے کھیچو اسے کھیچو ٹھیک ہے لیکن دیکھو اس سے پہلے پہلے میں ایک ریکھا ایسے کر رہی ہے یہ کیا کروا رہی ہے یہ چینج کروائے گی آپ کو چھتیس سے سیتیس پر چینج کرواری ہے تو یعنی پیتیس پر جو اپورچنٹی لی تو یہ اپورچنٹی دوبارہ کیوں لے رہے ہو بھئی یہ دوبارہ اپورچنٹی کیوں لے رہے کیوں کیونکہ پھر یہ والی کمپنی فس جاؤ گے تو یہاں چھوڑنی پڑے گی تو بیٹر ہے پیتیس والی چیز کو آپ 38 سال تک کھیچو میں نے بائی فرکیٹ کر کے آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پیتیس والی چیز کو 38 سال تک کھیچو ٹھیک ہے آ رہی ہے سمجھ جی آ گئی اب دیکھو 38 کے بعد یہاں پر ایک سکوائر سا بنے 3849 پر تو یہ ایک پروپٹی کا سائن ہے ہے جی ہے اب یہ ریکھا کیوں آئی ہے یہ دو ریکھا کیوں آئی ہے یہ آئی ہے آپ کی ودیش کے لیے آئی ہے یہ ٹریولنگ ریکھا ہے ٹھیک ہے یہ ٹریولنگ ریکھا ہے یہ والی آپ کی آپ اسے کیا کہتے ہو بھاگی ریکھا کہتے ہو اسے کیا کہتے ہو بھاگی ریکھا کہتے ہو دو دو میری بھاگی ریکھا چل رہی ہیں اوپر میری بھاگی ریکھا ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہیں یہ کیسا ہاتھ ہے بھئی امیر بننے کے لیے آپ کی کائٹیریہ کیا ہوتا ہے بھاگ کے ریکھا جو ہے وہ سٹرانگ ہونی چاہیے تو کیا بھاگ کے ریکھا سٹرانگ دکھ رہی ہے امیر بننے کے لیے رچ آپ نے کہا تو رچ ہے ویسے رچ تو نہیں ہو لیکن چیزیں سب ہوں گی ابھی آپ 38 سال تک تو میں نے آپ کو بزنس نہیں کرنے دیا نہ ہی آپ ٹکے نہ ہی آپ ٹکے پہلے میں رائٹ ہینڈ کو بتا دیتا ہوں پھر لیفٹ ہینڈ کو سمجھا دوں گا کہ وہاں پر کیا چیز ایکچوال کی چیزیں آ رہی تھی is it right ٹھیک ہے ٹھیک اب دیکھو دھیان سے سمجھنا ٹریبلنگ ہے جب زیادہ ٹریبلنگ کرتا ہے سیٹس فیکشن نہیں ملتی اس کے بعد 32 سے 33 پہ سیٹس فیکشن نہیں ہے 34 سے 35 میں جو ہے ٹریبلنگ کر رہے ہیں 35 سال ایک مہینے سے ایک جاب ملی لیکن 36 سے 37 میں پھر چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیوں کر رہے ہو بھائی اتنا جلدی امیر نہیں ملنا پتہ لگے گی آنڈے مو نیچے آگے 37 سے 37 سال سات مہینے غلط ہیں بہت زیادہ محنت اور خرچے زیادہ ہوں گے اس چیز کا دیان رکھ لے نا یہ جو ہے یہ سمجھ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے چالیس میں سال ہے یہ چالیس میں سال پر یہ ریکھا ہے ایسے گھوم کے گئی ہے یعنی یہ کوئی نہ کوئی جو ہے چینج کرواری ہے ٹھیک ہے تو 38 والی چیز جو آپ چینج کر سکتے ہو پھر چالیس پر چینج ہوگی یہ کہنا چاہتے ہیں چالیس سے سیدھا چوالیس سال لیکن بیالیس پر آپ نے ٹیک کیئر ورڈ لکھا ہے دیکھو یہ چالیس ہے یہ ریکھا یہاں پر آ کر چوالیس بن رہی ہے یہ پتلی سی ریکھا دیکھ رہے ہو یہ ترقی کا سائن ہوتا ہے یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ ایسے اگر بن گیا یہ ترقی کا سائن ہے تو اب یہ ترقی کا سائن اس والے ٹرینگل سے ٹچ ہے اور یہاں آ کر ٹچ ہو رہی ہے یہ چوالیس سال ہے لیکن بیالیس سال پر ایک بھاگ گے ریکھا پر کٹ کا نشان ہے تو میں نے کہا سامل کر رکھیے گا بیالیس سال پر ٹیک کیر نہیں تو کسی کو پیسہ دے دیا تو سب نقصان ہو جائے گا تو یہ تو میں ہر سال پر آپ کو دکھتے بتا رہا ہوں کون سی آئیں گی اب یہاں پر اگر کوئی بزنس کرنا چاہو تو کر سکتے یعنی اڑتیس سال کے بعد بزنس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن چالیس سال پر یہاں پر ٹرینگل بنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہاں پر کرو آپ اڑتیس سے چالیس میں کے بیچ میں سٹارٹ کر لینا رن جو ہوگا وہ چالیس سے ہوگا چالیس بیالیس پر دھیان دینا چوالیس سال تک تو ٹھیک چلے گا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اب چوالیس سے پنتالیس پر ورک ہارڈ کہہ رہا ہوں میں وہ سمجھو ورک ہارڈ کیوں کہہ رہا ہوں یہ چوالیس سال ہے یہ دیکھو راہو کا پرباب چل رہا ہے ایکچل میں تو راہو کا پرباب چھالیس سال تک چل رہا ہے لیکن میں نے لکھا چوالیس سے پنتالیس پر زیادہ دکھت آئے گی لیکن چھالیس پر بھی تھوڑی بہت دکھت ہوگی لیکن ورک ہارڈ ہوگا یعنی اس کے بعد یہ ریکھا یہاں سے ریکھا یہاں تک ٹچ ہے یعنی چوالیس پنتالیس چھالیس اور سنتالیس یعنی چھالیس سال تک دکھت رہے گی یہ والی ریکھا یہاں پر آپ کو بلر اور دکھت دے رہی ہے دے رہی ہے تو چوالیس سے پنتالیس پر ورک ہارڈ اور چھالیس پر پھر تھوڑی سی پرشانی پیسو کی رہے گی سنتالیس سال پر آپ یہاں تک چینج کرنے کی سوچو گے چھالیس سنتالیس پر چینج کرنے کی سوچو گے کر سکتے ہو ڈیفنیٹلی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کر یہ ہے جو ہے یہ ایک دکت انہینچہ سال سے لے کر انہینچہ سال چھے مہینے یہ ایک دکت آئے گی یہ ایک راہو کا پرباب ہے یہاں پر دکت ہے یاد رکھ لیجے گا اس جگہ دکت جرور آئے گی کسی کو پیسہ نہیں دینا یہاں پر کوئی بھی کام ہو بزنس ہو سوچ سمجھ کر یہاں پر کرنا انہینچہ سال سے لے کر انہینچہ سال چھے مہینے تک ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں تک تو آپ نے کام کرا پچاس ٹھیک گیا ٹھیک ہے پچاس سال چھے مہینے سے لے کر یہ سارا ٹائم پیرڈ جو ہے سیٹسفیکشن ہی نہیں دے رہا بزنس میں یہ بزنس میں سیٹسفیکشن نہیں دے کر ویسے میں نے میں اگر آپ کو سلا دوں تو آپ کو نوکری کرنی چاہیے وہ بھی ودیش میں کرنی چاہیے یہ ریکھائیں آپ کو ودیش تک تو یہاں تک تو لے کے جائیں گی میرے حساب سے تو آپ ودیش میں رہو تو جیدہ اچھا ہے لیکن آپ ماننے والے ہو نہیں کرو گے اور اس میں کچھ دکھتے بھی آئیں گی آپ کو ٹھیک ہے اینیوی یہ دیکھو دکھت کا ٹائم ہے آپ کا ساڑھے پچاس سال سے لے کے چوون سال سیٹسفیکشن ہی نہیں ملے گا یعنی آپ امیر بننا چاہ رہے ہو تو کیا ان سالوں میں میں تو میرے خیال سے دس سیکنڈ کے اندر بول دیا کہ ساڑھے پچاس سال سے چوون سال سیٹسفیکشن نہیں جب ہم ملٹیپلائی کرنا ساڑھے تین سال کو تین سو پینسٹ سے کیسے نکلیں گے ٹائم اور اس میں خان جو ہے خرچے زیادہ ہوئے جو کمائی ہے سب گوا دو گے جو رچ بنے تو وہ رچ یہاں سے نیچے آ رہے ہو تو بات رچ کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے وہاں سے نکلنے کی اب آپ کو پرابلم سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سمجھ صحیح نہیں ہے تو بیٹر رہے گا کہ یہاں پر اپنا کام کو بڑھانا نہیں ہے پہلے والے کام کو جو انیچہ سال کے بعد یہاں سے انیچہ ساڑھے انیچہ سال میں دکت آئی اور اس کے بعد جو ہے ایک سال ٹھیک گیا اس کے بعد پھر دکت آ رہی ہے تو آپ اس انیچہ سال پر کوئی کام بڑھاؤکے نہیں یہ ٹائم تو نکالنے والا ٹائم پیرڈ نکلتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چوون سال آ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ ہے ہمارا انیچہ پچاس اکی آون باون تریپن چوون یہ چوون سال آ گیا ٹھیک ہے میں نے ساڑھے پچاس سال سے ہی کہنا شروع کر دیا اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو رکھا ہے ساڑھے پچاس سال سے ہی یہ کچھ نہ کچھ دکت آئے گی جو چوون سال تک چلے گی چوون سال تک چلے گی پھر چوون سال صحیح جائے گا ایک مہینہ پچپن سال صحیح جائے گا پھر پچپن سال سے لے کر یہ والا چھپن سال یہ آپ کا جو ہے پرشانی دے گا ورک ہارڈ کروائے گا یہ ورک ہارڈ کروائے گا پھر یہاں سے لے کر آپ کی لائف اس والے ایسے کر کے ایسے ہے نا یہ اٹھاون سال یہاں پر آپ چینج کر رہے ہو میں یہاں تک کہہ رہا تھا ایکچول میں اٹھاون سال تک اگر ودیش میں رہتے ہو تو بہت اچھی بات آپ جا رہے ہو واپس آ رہے ہو وہ میں بتاؤں گا کب سے جا رہے ہو کب سے واپس آ رہے ہو یہ رائٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ میں ساری چیچیں بتاؤں گا لیکن اٹھاون سال کے بعد سے لے کر باسٹھ سال کا سمیں یہ ہے یہ دیکھو یہ ڈارکنیس جو بنی ہوتی ہے نا یہ کیوں بنی ہوتی ہے کچھ جھنجٹے جرور رہتی ہیں یہ جھنجٹے ابھی آئیں گی آپ کی یہ باسٹھ سال کا سمیں ہے یا نیچے والا یہ والا یہ لائن جو آ رہی ہے اور یہ جو پرابلم ہے نا یہ جمع داریوں کی یہ دیکھو یہ والی جو ہے نا یہ دیکھو یہ ایک ریکھا پر ٹرینگل اور ادھر سے یہ ساری ریکھا یہ جھنجٹے جمع داریاں بچوں کے کہیں کچھ کروانا کبھی شادی کبھی کچھ ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو یعنی 63 سال سے 66 سال بچوں کے لیے لیکن ٹھیک ہے جھنجٹے ہیں ٹھیک وارڈ لکھا ہے میں نے ٹھیک لکھا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے لے کے 70 سال تک تو ٹھیک چلے گا لیکن 70 سال کے بعد جو ہے سلو ڈاؤن ہے اور کوئی شیئر مارکٹ میں کوئی کہیں پر پیسہ نہیں لگا 76 تک کی مجھے آپ کے ہاتھ کی ریکھا دکھ رہی ہے ہو سکتا ہے اس سے اوپر بھی عمر آپ کی ہو لیکن مجھے 76 اور اس سے اوپر پلس میں نے کہہ دیا ہے وہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ٹھیک یہ تو دیکھو اب اس میں بیماری کی ریکھا ہیں کیونکہ دیکھو رائٹ ہینڈ ہے یہ ریکھا نکلی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا رائٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ میں ہم پکڑیں گے تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا دیکھیں گے وہ بھی دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھو کچھ چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے اس ہاتھ پر منگل ریکھا کے حساب سے ٹھیک اسے بھی دیکھتے ہیں یہاں دیکھو ایک باکس بنا ہوئے یہ باکس پیچھے سے آ رہا ہے یعنی یہاں کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے آپ کے فادر کی کوئی پروپٹی یا سمتنگ کچھ پروپٹی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے یہ ٹائم پیرڈ دیکھو ہم نے کیا بولا تھا کہ یہاں پر شادی ہوگی اور اس کے بعد دیکھو باکس بنا ہوا ہے یہ رائٹ ہینڈ کچھ دکھا رہا ہے یہ انتیس تیس پر کچھ نہ کچھ چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اب دیکھو یہ چیزیں کیسے پتا لگیں گی یہ لیفٹ ہینڈ پہ پتا لگیں گی لیکن یہاں سمجھ تو آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں یہ چوتیس سال ہے اس چوتیس سال کے بعد یہ ڈوٹ 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 آ رہی ہے یعنی یہاں پر کوئی پریوار سے ریلیٹڈ چیزیں تو جرور ہے چوتیس سال سے لے کر یہ یہاں پر ہیلت ڈیشوز بھی ہیں ساڑھے سیتیس سال پر ایک ایک سائن بنا ہوا ہے پروگرس لائن پر یف کا نشان پروگرس لائن پر یف کا نشان یہ دیکھو یہ پورا کا پورا یہ چوتیس پیتیس چھتیس یہ دیکھو یہ ہے ساڑھے سیتیس سال یہ جو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہاں تک تو پروگرس چلے گی چلے گی پریوار کی پرشانی گھر کی ہیلت ڈیشوز جرور چلنے ہیں آپ کے میں آپ کو کیوں سمجھاتا ہوں ان چیزوں کو یہ یہاں پر mention ہوتی ہے میں نے تب ہی پوچھا آپ کی بہن ہے مجھے تو کوئی پروپٹی میں dispute لگ رہا ہے آپ نے کہا سر وہ تو چل رہا ہے ہمارا کچھ پاپا سے related چیزوں پر چل رہا ہے لیکن پھر بھی بہن ورڈ بولا ہے تو تھوڑا سا اس پہ بھی conscious رہنا اس چیز کا میں آپ کو بتا سکتے health issues بھی آئیں گے یہاں پر ٹھیک ہے health issues بھی آئیں گے آپ دیکھو یہ ریکھا جب بھی نکلتی ہے یہ پیچھے سے نکلی اس نے یہ کٹ مارا ہے اس کٹ نے یہاں سے لے کر یہاں تک مارا اور پھر میں وہی والی چیزیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہ پوری کی پوری جو ہے جو ہے یہ چوتیس سال سے ہی کیا ہے چل رہا ہے یہ آپ کی health issues اور وہ شروع ہو چکی ہیں ساڑھے سیتیس سال تک ٹھیک ہے اب یہاں پر دھیان سے سمجھنا میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں دیکھو ایکچوال میں تو میں نے تھوڑا سا آپ کو ایک سال پہلے بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دکت جرور اگر یہ ریکھا نیچے کی طرف آ رہی ہے اب میں کو فوٹوگراف میں تو بھی بلکل نہیں لگ رہی پر لیکن ایک ریکھا ٹچ ہو رہی ہے اگر یہ ٹچ ہو رہی ہے تو یہ health issue ہے اگر یہ ٹچ ہو رہی ہے کیونکہ یہ پیچھے سے ریکھا آ رہی ہے تو یہ health issue ہے definitely health issue ہے یعنی یہ 35 سال تھا یہ 35 سال تھا یہ 34 سال تھا یہ 33 سال تھا تو کہیں نہ کہیں کچھ سرچ کریں گے ہم left hand میں کی وہ left hand کیا کیا رہا ہے ٹھیک left hand کیا بتا رہا ہے اسے بھی دیکھیں گے تو آپ دھیان سے سمجھو منگل ریکھا کچھ disturbance یہ کیا کیا indicate کرتی یہ ہم سب انہی ہاتھوں سے جان سکتے انہی ہاتھوں سے ٹھیک اب میں آپ کو left hand میں لے کے چلتا ہو یہ آپ کا سورہ پروت ہے یہ ڈاٹ کے ساتھ کیوں چل رہا ہے یہ سورہ پروت پر یاد رکھو یہ اکتل کا نشان ہے کس کا ہے مجھے بتا دیجئے گا یہ کیا ہے کیونکہ یہ کیا ہے پرمیس پر سورہ کے آیا ہو یہ بیچ والا جو ٹائم پیرڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا یہ تک سورہ اور یہ تک آپ کا بد تو یہ سورہ کی ہے سورہ کے بیچ میں آپ کا یہ آیا ہوا ہے یہ تل ہے تو اگر ہے تو مجھے بتا دیجئے گا پھر میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ اس کا اپائے تو ہوگا اور یہ ہے ڈاٹ راہو یعنی سورہ آپ یہ بھی اس میں ہزمنڈ وائف کی ریخہ ہوتی اس میں افیرز ہوتی ہیں اس میں سب کچھ ہوتا ہے اب وہ کیسے پکڑتے ہیں دیکھو یہ ریخہ یہ ریخہ گئی یہ 23 سال کی ریخہ تھی ٹھیک میں نے 23 سال کی ریخہ کو میں سیدھا لے جاؤں گا پھر یہ کیوں دکھت آ رہی یہ دکھت ہے یعنی یہ وائلہ ٹائم پیرڈ کو نکال لوں گا تو میں نے کیا دیا بھئی یہ ٹائم پیرڈ یہاں سے نکل رہا تو 21 سے 23 میں لڑکی کوئی infatuation لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ پتا سے related چیزوں پر سورے یہاں پر دکھت دے رہا اور آپ کی ترقی پر بات پڑے گا اور حضبڑ بھائی یعنی 27 سال 25 سال سے 28 سال تک کے بیچ میں یہ 23 سال ہے 24 25 اس سال کے بعد 28 سال کے بیچ میں اگر آپ نے شادی کرالی تو وہ شادی میں بھی جنجٹے رہیں گی یعنی اس افیار میں بھی جنجٹے رہیں گی وہ شادی میں دکھتے آئیں گی آپ کی لائف میں وہاں پر تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے رہیں گے اب یہاں پر دو دو پرابلم انڈکیٹ ہو رہی اب وہ دو پرابلم کو جرہ بائی فرکیٹ کرتے تو یہاں پر بائی فرکیٹ ہوتی اب اس والی پرابلم کو جرہ دوسری فوٹوگراف میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک سکوائر بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے انڈکیشن اسے پچھر کی کوالٹی پر دیکھتے سب سے پہلے اس ریکھا کو پکڑو یہ ریکھا کو پکڑو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے ہمارا پچھس سال کا یہ چھبیس کا ہے یہ انتیس کا ہے اب یہ ریکھا اوپر کیوں ہے یہ ودیش جو ہے انتیس سال سے میں نے کا ودیش کی اور ان کا پرستان کرنے کی ریکھا بنی ہے لیکن یہ راہو کا پربھا یہ دیکھو انتیس سے بتیس سال تک یعنی یہی پر بولا تھا بھئی وہاں سلیپ کیا بولا تھا کہ انتیس سے تیس میں شادی اور تیس سال تین مہینے سے چینج جو بتیس سال تک چلے کا اور بتیس سے تیس میں سیٹس فیکشن نہیں یہی بات بولی تھی اور یہاں پر بھی وہی چیز لکھی ہے یہ سمجھ نہیں آئی تھی تو یعنی ودیش میں بھی جا رہے ہو اب شادی ہو جاتی ہے تو شادی میں اپنی وائف کو مت لے جائی گا کیونکہ سائن یہاں پر جب بھی یہ سائن بنتا ہے تو ودیش میں کسی کو بلاتا آدمی جرور ہے تو میں نے منع کر راہو کا پرباب ہے اس لئے نہیں یہاں تک کر تو اب بائی فر کےٹس ہو رہی ہیں چیز الگ الگ چل رہی ہیں اب جرہ اس سے پہلے سمجھ لیں ہم نے 27 یعنی یہ 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 کیا چیز کر رہی ہے یعنی یہ ریخائیں کچھ نہ کچھ اس ریخائوں سے پہلے آرہی ہیں پہلے آرہی ہیں یہ 27 سال سے چیزیں شروع ہو رہی چوکہ 29 سال پر آ کر اب دیکھو یہاں کچھ ہیلت ایشوز کچھ ڈسپیوٹ سمتھنگ یہ وہ چیزیں اور کچھ سکویر بنا ہو ٹھیک اب دیکھو اس فوٹو میں آیا سکویر آرہا اس فوٹوگراف میں باقی نہیں آرہا اب دوسری فوٹوگراف دیکھتے ہیں اس میں وہ بھی گائب ہو گیا ٹھیک اس میں وہ بھی گائب ہو گیا تو ایسے پکچر کی کو کتنی فوٹوگراف میں دیکھا تب مجھے پتا لگا اب میں دکھاتا ہوں تو یعنی یہاں پر یہ ریکھا دیکھو یہ کے نشان پیچھے سے آرہی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے ہے نہیں ہے تو یہ پرابلم گھر کی طرف سے بھی آرہی ہے اور یہ ستائیس سال سے شروع ہوئی تھی اور میں نے کیا کہا تھا ستائیس ہے یہ مجھے پتا ہے is it right right اب دیکھو اس والی ریکھا کو پکڑ لو یہ یہ ہے 32 اس ریکھا کو اس ریکھا کے ساتھ یہ پر آ کر یہ ہے یہ پوائنٹ ہے نا یہ ریکھا یہ پوائنٹ آرہا ہے آپ کا 38 سال تو یعنی یہ اور اس سے پہلے ایک 37 سال ہے دیکھو دیان سے دیکھنا یہ 37 یہ 38 سمجھتے رہنا 37 38 اور میں نے بولا تھا 37 سال سات 37 سال سے لے 37 سال سات مہینے اچھے نہیں جائیں یہ دیکھیں انہی ٹائم پیرڈ پر یہاں پر کالا پنا آرہا آرہا تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہاتھ وہی ہوتا ہے لیکن ہمیں پڑھنا نہیں آتا اب یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہ سب ودیش کی اور تو ہیں یہ ریکھا یہ ریکھا یہ سب ودیش سائن بنا رکھیں میں تو ودیش میں کہہ رہا ہوں آپ کو جانا چاہو کیونکہ یہ ریکھا ٹوٹا ہوا ہے جب بھی ہوتا ہے تو جرور دلواتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی جی آگئی اب تھوڑا سا اور بھی سمجھ آگے سر وہ ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ 32 سے 33 میں سیٹس فیکشن نہیں اور 34 سے 35 میں ٹریول لنگ اور یہاں پر بھی کوئی سائن ہونے چاہیئے تھے یہ دیکھو نا یہ ایک ڈسٹربنس دیکھو 32 یہ دیکھو یہ کالی ریکھا یہاں پر 33 دیکھو اس کے بعد یہ دیکھو یہ والی ریکھا یہاں سے چالو ہو ارے واہ یہ یہاں پر سائن بنے ہوئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہا یار 34 سے 35 میں میں نے کہا ڈسٹربنس رہے گی ٹھیک ہے یہ 37 یہ 38 وہ ہی ٹائم پیرڈ ہے یہاں بائی فار کر کے بتایا ٹریولنگ زیادہ 34 سے 35 پر ٹریولنگ زیادہ 35 میں اپورچنیٹی ملے گی لیکن 36 37 میں چینج کروگے یہ چینج ہو رہی ہے اور اس کے بعد 38 سال تک ہے تو وہ چیزیں ہیں یہ سمبند چیزیں ہیں میں تو آپ کو چینج کر رہا لیکن 36 میں چینج کروگے جرور یہ وہ ہے ٹھیک چلو جرہ دیکھنا یہاں پر یہ سکوائر بنا ہو ہے سکوائر بنا ہو ہے تو یہاں پر میں نے کیا کہا تھا آپ کو 38 سال جو ہے وہ پروپرٹی کا کوئی نہ کوئی سائن یہاں پر انڈکیٹ کر رہا ہے ایک یہ دیکھو یہ سائن ہے ایک یہ ہے انڈیو سوالیس سال کا یہ ٹائم پیرڈ ہے تو میں آپ کی بیماری 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 بہت سٹرگل لکھ ہے تو ایک اس ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا جہاں جہاں پر میں نے بولا ہے وہاں وہاں پر دیکھتو کا دھیان رکھئے چیزوں کا دیکھو چھالیس سال دیکھو دھیان سے سمجھ یہ جو ریکھا یہاں سے لے کر اوپر کی طرف جارہی ہے یہ چھالیس سال تو میں تو ہر ریکھا کو پکڑ سکتا ہوں مجھے پتا ہے وہ ریکھائیں کیا کہہ رہی ہیں اور دیکھو میں نے بولا چالیس اور بیالی دیکھو ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ یو کے نشان آنے شروع ہوتے ہیں یہ جو ہے تھوڑی بہت سٹرگل کرواتے جرور ہیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو آٹیس سال ہے اب یہ 49 40 41 42 42 سال پر میں نے کہا تھوڑا سا دھیان رکھئے اس لیے یہاں پر یہ چیز جب آپ ٹھیک اپائے میں آپ کو کیا کرنا ایک سورے کا اپائے تو جرور کرنا پڑے گا سورے کا اپائے جو ہے یہ سورے اور یہ اس سے پہلے پہلے یہ یہ آپ کا بدھ ہے تو سورے کا اور ایک راہو کا دو اپائے آپ نے جرور کرنے ایک شکر کا آپ کو آفٹر 55 جرور بیماریاں لگیں گی ٹھیک ہے آفٹر 55 تو شکر کا اپائے تب کر لیجئے گا لیکن اوور آل میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے تو اس میں جھنجٹے اور لب میریج ہوتی ہے اس میں بھی دکت جرور رہے گی تو آپ میرے حساب سے ارینج کرائیے اور رہی بات لگزری کی تو لگزری لائف ملے گی لیکن بیچ بیچ میں تھوڑی پرشانیاں رہیں 35 سال تک تو سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن دنیو دنیو